اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے قاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی ریڈر زہر علی آپ سے مخاطب ہوں اور آج کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ کتاب ایک عارف شیخ رجب علی خیات کی زندگی پر مبنی ہے اور اس کے مولف محمدی ریش شہری ہیں باقاعدہ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صفہ نمبر پندرہ جس پر صرف لکھا ہوا ہے پہلا حصہ اور ہیڈنگ ہے خصوصیات اس کے بعد ہم پیش پلٹتے ہیں تو ایک پیش خالی ہے اور صفہ نمبر سترہ سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے پہلی فصل اور ہیڈنگ ہے زندگی خدا کی نیک بندے رجب علی نیگو گویان معروف با جناب شیخ و شیخ رجب علی خیات سن بارہ سو باسٹھ ہجری شمسی با مطابق اٹھارہ سو تیراسی یعنی ایٹین ایٹی تھری ایسوی کو شہر تہران میں پیدا ہوئے آپ کے والد مشہدی باقر ایک معمولی مزدور تھے جب رجب علی بارہ سال کے ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا آپ کا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا آپ کے بچپن کے بارے میں اس سے زیادہ اور کوئی معلومات موجود نہیں لیکن خود رجب علی نقل کرتے ہیں کہ آپ کی ماں کہتی تھی کہ جب تم میرے شکم میں تھے تو تمہارے والد ایک طرح کا کھانا گھر لائے میں نے کھانا چاہا تو دیکھا کہ تم جنبش میں آگئے اور میرے شکم پر زور زور سے پیر مارنے لگے میں نے احساس کیا کہ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے میں نے ہاتھ روک لیا اور تمہارے والد سے پوچھا تمہارے والد نے کہا کہ میں اس کھانے کو اس دکان سے بغیر اجازت لائیا ہوں جہاں میں کام کرتا تھا میں نے بھی یہ کھانا نہیں کھایا یہ داستان اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ شیخ رجب علی کے والد قابل ذکر خصوصیات کے مالک نہیں تھے شیخ رجب علی سے نقل ہوا کہ آپ کا ایک ولی خدا کو کھانا کھلانا اور اس سے خوش رفتاری کرنا اس بات کا سبب ہوا کہ خدا آپ کو اس باپ کے سلب سے پیدا کرے شیخ رجب علی کے پانچ لڑکی اور چار لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک لڑکی بچپنے میں انتقال کر گئی تھی صوفہ نمبر اٹھارہ پیاب ہیڈنگ ہے شیخ رجب علی کا گھر شیخ رجب علی کا وہ ایٹوں والا سادہ گھر جو آپ کے آپ کو باپ سے میراز میں ملا تھا وہ مولوی روڈ گلی سیاہا شہید منتظری میں واقع تھا آپ تاہیات اسی معمولی گھر میں رہے آپ کے صاحب زادے کا کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی چھت سے کمرے میں گرتا تھا ایک دن ایک فوجی سربراہ چند ملکی شخصیتوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئے تھے ہم نے بارش کے قطرات کے نیچے ایک ڈب اور ایک پیالا رکھا تھا اس نے جب ہماری حالت دیکھی تو دو زمینے جا کر خریدی اور کہا کہ ان میں سے ایک میں نے آپ کے لئے خریدی ہے اور ایک اپنے لئے شیخ نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہے وہی کافی ہے شیخ کے ایک اور صاحب زادے کا بیان ہے کہ جب میری زندگی اقتصادی لحاظ سے کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس چار تمان ہیں اور اس اینٹ کے گھر کی قیمت سولہ تمان ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم شہباز نامی علاقے میں ایک نیا گھر خرید لیں شیخ نے کہا تمہیں اختیار ہے جب چاہو جاؤ اور اپنے لئے خرید لو میرے لئے یہی بہتر ہے شادی کے بعد ہم نے گھر کی پہلی منزل کے دو کمرے درست کیے اور والد سے کہا کہ معزز افراد آپ سے ملنے کے لئے آتے ہیں لہٰذا آپ ان سے ان سے ان کمروں میں ملاقات کریں شیخ نے فرمایا نہیں جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ ان پرانی چیزوں پر آکے بیٹھے مجھ کو ضرورت نہیں ہے یہ کمرہ نہایت چھوٹا تھا اس کا فرش ایک سادہ کمبل تھا اور اس میں ایک سلائی کی پرانی میز تھی قابل توجہ بات یہ ہے کہ چند سال بعد شیخ نے اپنے گھر کے کمرے کو مشہدی یداللہ نامی ٹیکسی ڈرائیور کو بیس طمان مہانہ کے رائے پر دیا یہاں تک کہ ڈرائیور کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی شیخ نے اس کا نام محصومہ رکھا کان میں ازان و عقامت کہنے کے بعد شیخ نے بچی کے پاس دو طمان رکھے اور کہا یداللہ اب تمہارا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے اس لیے اب بیس طمان کی بجائے اٹھارہ طمان کرایا دیا کرنا ہیڈنگ شیخ کا لباس شیخ کا لباس بہت سادہ اور پاک صاف رہتا تھا آپ کا ادھا لباس علماء کی طرح تھا علماء کا لباس ایک طرح کا لباس کی معنی لباس پہنتے تھے سر پر ٹوپی ہوتی تھی دوش پر آبار ڈالتے تھے قابل توجہ بات یہ ہے کہ شیخ لباس پہننے میں بھی قصد قربت رکھتے تھے ایک بار جب انہوں نے دوسروں کو اچھا لگنے کے خاطر دوش پر آبار ڈالی تو علماء معنی میں آپ کی ملامت کی گئی خود شیخ اس داستان کو اس طرح سے نقل کرتے ہیں نفس تاج خیز ہے میں نے ایک شب دیکھا کہ مجھ پر باطنی ہجاب ہے اور معمول کے مطابق حضور پیدا نہیں کر پا رہا ہوں میں اس کی سوچ میں پڑ گیا اور نہایت آجزی اور تقاضی کے بعد متوجہ ہوا کہ گزشتہ دن سپہر کے وقت تہران کا ایک معزز شخص مجھ سے ملنے آیا تھا اس نے کہا میں آپ کی اختدام نماز مغربین جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں میں نے اس کی وجہ سے نماز میں اپنے دوش پر ردہ ڈال لی تھی ہیڈنگ شیخ کی غزہ شیخ لذیذ کھانوں کے چکر میں نہیں رہتے تھے بساوقات سادہ کھانا مثلا آلو فرنی کھا لیا کرتے تھے دسترخوان پر قبلہ رخ دو زانو ہو کر بیٹھتے اور جھک کر کھانا کھایا کرتے تھے کبھی پلیٹ کو ہاتھ میں لے کر کھاتے تھے اور حاجت کے مطابق کھایا کرتے تھے اور جس دوش کی پلیٹ تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا اس میں اپنی پلیٹ سے کھانا نکال کر رکھ دیتے تھے کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے تھے اور دیگر افراد بھی آپ کے احترام میں خاموش رہا کرتے تھے اگر کوئی آپ کو مدعو کرتا تو آپ اہمیت کے ساتھ اسے منظور کرتے یا نامنظور کر دیتے تھے لیکن بیشتر اوقات دوستوں کی دعوتوں سے انکار نہیں کرتے تھے بازار کھانوں سے اشتناب نہیں کرتے تھے پھر بھی روح میں کھانوں کی تاثیر سے غافل نہ تھے بعض روحی تبگیلیوں کا سبب کھانے ہی کو سمجھتے تھے ایک بار جب مشت کے راستے میں ٹرین سے سفر کر رہے تھے تو آپ کی بات نہیں نابی نائی کا احساس کیا جب آپ متوسل ہوئے تو آپ کو بطور الہام سمجھایا گیا کہ یہ کیفیت ٹرین کی چائے پینے کی وجہ سے ہوئی ہے صفحہ نمبر اکیس دوسری فصل ہیڈنگ مشغلہ سلائی اسلام میں ایک محبوب مشغلہ ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے لئے اس مشغلے کو اختیار کیا ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ترجمہ اچھے مردوں کا کام سلائی اور اچھی عورتوں کا کام کاتنا ہے شیخ رجب علی نے اپنی زندگی کے گزارے کے لئے اسی مشغلے کا انتخاب کیا اور اسی لئے شیخ رجب علی خیات کے نام سے مشہور ہوئے شیخ کا چھوٹا اور معمولی گھر سلائی کا مرکز بھی تھا اس سلسلے میں شیخ کی ایک صاحب زادے کہتے ہیں کہ شروع شروع مسافر خانے میں میرے والد کا ایک کمرہ تھا اور اس میں آپ سلائی کیا کرتے تھے ایک دن کمرے کا مالک آیا اور اس نے کہا میں یہاں تمہارے رہنے پر راضی نہیں ہوں میرے والد بغیر چونچرا اگلے دن سلائی مشین اور میز کو گھر لے آئے کمرے کو خالی کر کے مسافر خانے کے حوالے کر دیا اس کے بعد گھر میں دروازے سے متصل کمرے میں سلائی کرتے تھے صفہ نمبر بائیس ہیڈنگ کام میں محنت شیخ اپنے کام میں بہت محنتی تھے اور تاہیات کوشش کرتے رہتے کہ اپنی محنت سکھائیں جب آپ کے سیکڑوں عقیدت من خلوص کے ساتھ آپ کی زندگی کو چلانے کے لیے تیار تھے لیکن آپ راضی نہیں ہوئے ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو اپنی محنت سکھاتا اور قیامت کے دن کھاتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے قطار میں ہوگا اور انبیاء کا ثواب حاصل کرے گا ایک اور حدیث میں رسول نے فرمایا کہ عبادت کے دس حصے ہیں جس میں سے نو حصے حلال روزی تلاش کرنے میں ہیں شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں اس دن کو نہیں بھول سکتا کہ میں نے گرمی میں ایک دن شیخ کو بازار میں دیکھا آپ کی رنگت زرد ہو گئی تھی آپ سلائی کے کچھ وسائل خرید کر گھر لے جا رہے تھے میں نے کہا تھوڑا آرام کر لیجئے آپ کی حالت بہتر نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ بال بچوں کا کیا کروں گا حدیث میں رسول سے منقول ہے کہ خدا حلال روزی کی تلاش میں اپنے بندے کو تھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح منقول ہے کہ وہ شخص ملون ہے وہ شخص ملون ہے کہ جو اپنے گھر کا خرچہ پورا نہ کرے ہیڈنگ مزدوری لینے میں انصاف شیخ سلائی کی مزدوری انصاف سے لیتے تھے اپنے کام کے مطابق مزدوری لیتے تھے اور کسی بھی صورت میں گھاک سے اپنی محنت سے زیادہ مزدوری نہیں لیتے تھے اگر کوئی کہتا کہ اجازت دیجئے کہ میں آپ کو زیادہ مزدوری دے دوں تو آپ قبول نہیں کرتے تھے شیخ اسلامی نقطہ نظر سے اپنے کام کی عجرت گھاک سے پہلے تیہ کر لیتے تھے لیکن چونکہ اپنے کام سے زیادہ مزدوری نہیں لینا چاہتے تھے اسی لیے کام کرنے کے بعد اگر دیکھتے تھے کہ کم کام کیا ہے تو اضافی مزدوری کا حق کو واپس کر دیتے تھے ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ میں ابا قبع اور سادہ لباس سلنے کے لیے شیخ کے پاس کپڑے لے گیا اور میں نے کہا کتنی مزدوری دوں شیخ نے کہا اس میں دو دن کا کام ہے لہٰذا چالس طمان ہوں گے جب میں لباس لینے گیا تو شیخ نے کہا اس کی مزدوری بیس طمان ہوگی میں نے کہا کہ آپ نے چالس طمان کہا تھا شیخ نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ دو دن لگیں گے لیکن ایک دن لگا ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں پیجامہ سلوانی کے لیے گیا اور میں نے کہا کتنے پیسے دوں شیخ نے کہا دس طمان میں نے اسی وقت مزدوری دے دی جب کپڑا لینے گیا تو شیخ نے کپڑے پر دو طمان رکھ کر کہا کہ اس کی مزدوری آٹھ طمان ہوئی شیخ کے ایک صاحب زادے کہتے ہیں کہ جس دن ایک دن جس ابا کے سلنے کے لیے آپ نے پیتس ریال معین کیے تھے اس کا مالک آیا اور لے گیا کچھ دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ والد اس کے پیچھے دوڑے اور پانچ ریال اس کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ اس ابا کے سلنے میں زیادہ وقت لگے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہیڈنگ انصاف کی جزا انصاف تمام کاموں میں خصوصا خریدار سے معاملہ کرتے وقت بہت اہم ہے جس کی اسلام نے کافی تاقید کی ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصاف سب سے بڑی فضیلت ہے ایک اور جگہ منقول ہے کہ سب سے عظیم انصاف کا ثواب ہے معاملے میں انصاف کس حد تک انسان کے لئے خود کو سوارنے میں محصر ہے اور شیخ پر خدا کی عنایت ابس نہیں ہے لہٰذا زیل کی داستان پر غور کرنا مفید ہے ہیڈنگ لوگوں کے ساتھ انصاف اور امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ایک عالم امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا عرض مند تھا توفیق نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ تھا اس نے مدتوں ریاضت کی اور مقام مقام طلب میں تھا نجف اشرف میں طلاب اور افضال کے درمیان مشہور ہے کہ وہ شخص مسلسل چالیس شب چہار شمبہ مسجد السحلہ جار کر نماز مغربین پڑھنے کی توفیق حاصل کرے وہ امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل کر لے گا اس نے سلسلے میں مدتوں کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا پھر اس نے علوم غریبہ اور اسرار حروف و آداز سے توصل کیا مقام قصب و طلب میں متعدد ریاضتیں کی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا لیکن ان ریاضتوں کے سبب وہ راتوں کو جاگہ تھا اور صبح کے اوقات میں اس نے بہت گریہ کیا تھا لہٰذا اس میں ایک طرح کی خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی لہٰذا کبھی ایک نورانیت اس میں پیدا ہوتی تھی اور وہ حقائق کو دیکھتا اور دقائق کو سنتا تھا انہی ایک حالت میں اس سے کہا گیا کہ تم فلا شہر جاؤ اور وہاں جائے بغیر امام زمانہ کو تم نہیں دیکھ سکتے لہٰذا وہ شخص ذہمت کے باوجود اس شہر میں چلا گیا ہیڈنگ امام زمانہ علیہ السلام لوہاروں کے بازار میں وہ شخص چند دنوں کے بعد اس شہر پہنچا اور اس نے وہاں بھی ریاضتیں شروع کی سہتیسویں اور تیسویں دن اس سے کہا گیا کہ اس وقت امام زمانہ لوہاروں کے بازار میں ایک تالہ بنانے والے بڑھے کی دکان پر تشریف فرما ہیں ابھی جاؤ اور ان سے ملاقات کر لو وہ اٹھا اور اس بڑھے کی دکان پر پہنچا اس نے دیکھا کہ وہاں امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں فرماتا ہے کہ امام زمانہ اس بڑھے شخص سے نہائیت محبت کے ساتھ مہوے گفتگو تھے میں نے سلام کیا امام نے جواب دے کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہیڈنگ تالہ بنانے والے شخص کا انصاف کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کمر خمیدہ خاتون بڑی عورت نے لرستے ہاتھوں سے ایک تالہ دکھایا اور کہا کہ کیا خدا کی خاطر تم مجھ سے یہ تالہ تین شاہی میں خرید سکتے ہو اور مجھ کو تین شاہی کی ضرورت ہے یہ بیان کرتی چلوں کہ یہاں پہ اس وقت کی جو ایرانی کرنسی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے تالہ بنانے والے بڑے نے تالہ کو دیکھا اور جو صحیح سالم ہے اس نے کہا کہ اے بہن اس تالہ کی قیمت دو عباسی ہے کیونکہ اس کی چابی کی قیمت دس دینار سے زیادہ نہیں اگر تم مجھے دس دینار دے دو تو میں اس تالہ کی چابی بنا دوں اور اس کی قیمت دس چاہی ہو جائے گی یہاں یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ وہ عورت جو تالہ لائی تھی اس کی چابی گم ہو گئی تھی بڑی اہ نے کہا کہ مجھ کے اس تالے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ پیسے کی ضرورت ہے تم اس تالے کو تین شاہی میں مجھ سے خرید لو میں تمہارے لئے دعا کروں گی بڑے شخص نے سادگی سے کہا کہ بہن تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہو میں مسلمان کا مال سستہ کیوں خریدوں اور کسی کا حق کیوں ضائع کروں اس تالے کی قیمت آٹھ شاہی ہے اگر میں فائدہ حاصل کرنا چاہوں تو سات شاہی میں خریدوں گا کیونکہ دو ابباسی معاملہ میں ایک شاہی سے زیادہ نفع لینا بینصافی ہے اگر تم بیچنا چاہتی ہو تو میں سات شاہی میں خریدتا ہوں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی واقعی قیمت دو ابباسی ہے لیکن چونکہ میں تاجر ہوں اور مجھ کو نفع لینا چاہیے لہٰذا ایک شاہی سستہ خریدتا ہوں شاید بڑیہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے وہ ناراض ہو گئی کہ میں خود کہہ رہی ہوں کہ کوئی اس مقدار پر راضی نہیں ہوا میں نے التماز کی کہ تین شاہی میں خرید لو کیونکہ میرا مطلب دس دینار میں پورا نہیں ہوتا بلکہ مجھ کو تین شاہی کی ضرورت ہے بڑے شخص نے ساتھ شاہی دے کر تعلق خرید لیا یعنی وہ عورت بچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بے چابی کا تعلق بہت کم قیمت پہ جائے گا لیکن اس شخص نے اس کی جو صحیح قیمت تھی اس میں سے چابی کی قیمت نکال کر اس اور اپنا تھوڑا سا منافع قیمت چھوڑ کر اس عورت سے وہ تعلق خرید لیا ہیڈنگ میں اس کے پاس آتا ہوں بڑھیا کے جانے کے بعد امام نے مجھ سے فرمایا اے میرے عزیز تم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا اس طرح بنو اور اس طرح رہو تاکہ تو ہم تمہارے پاس آئیں چلہ کے کشی کرنا علم جفر سے توسل کرنا ریاضتیں کرنا اور سفر پر جانا ضروری نہیں ہے عمل کر کے دکھاؤ مسلمان رہو تاکہ میں تمہارا تعاون کر سکوں اس پورے شہر میں میں نے اس بڑھیا کا انتخاب کیا کیونکہ یہ مرد دین رکھتا ہے اور خدا کو پہچانتا ہے اس نے امتحان دیا بازار میں داخل ہوتے ہی اس بڑھیا ایک نیہاجت پیش کی بازاریوں نے چونکہ اس کو محتاج پایا تو سب نے سستہ خریدنا چاہا لیکن کسی نے تین شاہی میں بھی نہیں قریدا اس بڑھے شخص نے ساتھ شاہی میں قریدا میں ہر ہفتے اس کے پاس آتا ہوں اور اس کی مزاج پورسی کرتا ہوں عزیز سامین ہم دوسرے حصے کو اسی مقام پہ یہاں پہ تمام کرتے ہیں اور اس خوبصورت سفر کا کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے تیسرے حصے سے اور تیسرے حصے کو ہم تیسری فصل سے شروع کریں گے انشاءاللہ اور پیج نمبر ہوگا ٹوائنٹی ایٹ اور ہیڈنگ ہوگی ایسار اور فداکاری فیلحال ہم یہی پہ اپنی گفتکو کو تمام کرتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ